حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کے روزے کا دن ہو تو وہ بےہودہ گوئی نہ کرے اور نہ شور کرے اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا اس سے لڑائی کرے تو وہ کہہ دے کہ میں ایک روزے دار آدمی ہوں اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ صرف کھانا اور پینے چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے بلکہ روزے کا تقاضی یہ بھی ہے کہ آدمی برے اخلاق کو چھوڑ دے وہ کسی معاملے میں شور و غل کا طریقہ اختیار نہ کرے یہاں تک کہ اگر دوسرا شخص اس کو اشتیال دلائے تب بھی وہ ایسا نہ کرے کہ وہ مشتہل ہو کر خود بھی وہی کرنے لگے جو دوسرا شخص اس کے خلاف کر رہا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ روزہ صرف ایک رسمی عمل کا نام نہیں ہے بلکہ روزے کا مقصد آدمی کے اندر گہری سپریٹ پیدا کرنا ہے ایسی سپریٹ جو اس کی سوچ کو بدل دے جو اس کے مزاج میں تبدیلی کر دے جو اس کے کردار میں انقلاب برپا کر دے سچا روزے دار وہ ہے جس کا روزہ اس کی پوری شخصیت کو ربانی شخصیت بنا دے سچا روزہ انسان کو آخری حد تک ایک سنجیدہ انسان بنا دیتا ہے اس کی زندگی کے ہر پہلو میں سنجیدگی کا رنگ غالب آ جاتا ہے اس کا یہ مزاج اتنا گہرا ہوتا ہے کہ دوسروں کا اشتیاء لنگیز رویہ بھی اس کو سنجیدگی کے راستے سے نہیں ہٹاتا وہ سماج کا ایک پرسکون ممبر ہوتا ہے وہ سماج میں لوگوں کے لیے کسی طرح کا کوئی مسئلہ کھڑا کرنے کا سبب نہیں بنتا سچا روزہ دار ایک متوازے یعنی موڈسٹ انسان ہوتا ہے نہ کہ سرکش انسان سچا روزہ دار اس کا تحمل نہیں کر سکتا کہ وہ کھانے پینے کی چیزوں کو تو چھوڑے لیکن وہ برے اخلاق کو نہ چھوڑے وہ کھانے پینے کے معاملے میں اپنے معامول کو بدلے لیکن وہ اپنی زندگی کی روش میں کوئی تبدیلی نہ کرے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دو عورتوں نے روزہ رکھا اور دونوں نے ایک ساتھ بیٹھ کر دوسروں کی غیبت اور برائی بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا ان دونوں نے روزہ نہیں رکھا بھلا اس کا روزہ کیسے ہوگا جو روزہ رکھے اور غیبت کر کے لوگوں کا گوشت کھائے ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ نقل ہوئے ہیں انہوں نے اس چیز سے روزہ رکھا جو اللہ نے ان کے لئے حلال کیا تھا اور پھر انہوں نے اس چیز سے روزہ افطار کر لیا جو اللہ نے ان کے لئے حرام کیا تھا اس حدیث رسول سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ میں صرف یہ حرام نہیں ہے کہ آدمی دن کے اوقات میں کھانا کھالے اور پانی پی لے اس کے سوا بھی کچھ چیزیں حرام ہیں اور وہ روزہ کو باطل کرنے والی ہیں مثلا دوسروں کی برائی بیان کرنا جو آدمی روزہ رکھے اور کھانے پینے کی چیزوں سے بچا رہے لیکن اسی کے ساتھ وہ دوسروں کی برائی بیان کرے تو اس کا روزہ مطلوب روزہ نہ ہوگا اس کا روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کے ہم مانی ہوگا روزہ توڑنے کی ایک شکل یہ ہے کہ آدمی روزہ رکھتے ہوئے جان بوجھ کر مادی ممنوعات پر عمل کرنے کا ارتکاب کرے مثلا وہ کھانا کھالے یا پانی پی لے اسی طرح روحانی اور اخلاقی اعتبار سے بھی کچھ ممنوعات ہیں مثلا دوسروں کی برائی اور غیبت کرنا اگر آدمی روزہ رکھ کر روحانی اور اخلاقی ممنوعات کا ارتکاب کرے تو ایسے ارتکاب سے بھی اس کا روزہ باطل ہو جائے گا بظاہر روزہ رکھ کر بھی وہ روزہ کے ثواب سے محروم رہے گا روزہ غزائی پرہزگاری کا نام بھی ہے اور اخلاقی پرہزگاری کا نام بھی روزے میں اخلاقی پرہز بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح غزائی پرہز موسیقی